ہلو فرم بلکم بیک ٹو مائی چینل میں سادنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل پر اور آج ہے سیٹرڈے اور ہم آئے ہیں باہر سو بچوں کو کھانا تھا برگر تو آگئے ہیں برگر شرگر کھانے کے لیے میک ڈانالز پہ سو برگر آرڈر کر دیا ہے اور یہ ملا ہے ہمیں ٹیبل نمبر فائی سو ابھی ہمارا برگر ہمیں ریسیو ہوتا ہی ہوگا سو آگیا ہے ہمارا آرڈر بھی سو چلو کھا لیتے ہیں موسیقی نمبر فارہ سو بنیانا ب 해서 موسیقی 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 ہے آن آردر لگواس مضع ڈجول شکout اللہ ہمارے اگر پیچھے لگوائیں گے کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے جیسے لائک ان کو فیور آتا ہے تو اگر میرا دوز لگا ہے تو یہ اچھے ہوں تب میں لگواؤں گی تو ایسا سوچ کے میں نے لگوانے کی سوچا تھا کہ مندے لگواؤں گی پر ابھی انفرچنیٹلی مطلب ہمیں پتا تھا کہ اب آلماست سیکنڈ ڈوز سب کے کمپلیٹ سے ہو گیا ہے تو مسجد میں مطلب ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے تو وہاں پر پہلے ڈوز لگ رہے تھے پر ہمارا ٹائم نہیں ہوا تھا مطلب ہمیں پہلے ڈوز لگوائے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا ایک لیمیٹڈ ٹائم رہتا ہے نا کہ ایٹی فائیو ڈیز کے بعد یا آپ لگوا سکتے ہیں سیکنڈ ڈوز تو میرا کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے نہ میرے ہسمنٹ کی ہوئے تھے تو انہوں نے سیکنڈ ڈوز ادھار آکر مطلب ہمارے گہ ٹائم لوگوں نے جانڈ پودے ہیں میں نے نہیںüll دکوں ایک بھی جانڈ ڈوز들이 مصر کی پونے بھی ٹائم سکتے ہیں تمہیں سیکنڈ ڈوز کے مورد بھی سیکنڈ ڈوز کے بھی ٹائم سیکنڈ ڈوز کے پاس مسجد تو میں نے کہا چلو میں نہا دھو لیتی ہوں تو میں نے نہا لیا ہے یہ گئے تھے ابھی ان کا مطلب یہ آگئے ہیں تو یہ مطلب میرے حزبن گئے تھے مسجد میں میں نے کہا پہلے چیک کر کے آؤ ابھی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کتنا ٹائم لگ رہا ہے تو ابھی گئے تھے پونے دو ہو رہا ہے نا تو انہوں نے بولا کہ آفٹر لنچ وہ آئیں گے ابھی وہ لنچ کرنے چلے گا ہے جہاں تک میں نانے والے گئی تھی مطلب اعلان کہ وہ لنچ کرنے چلے گے تو اگر جن کو لگوانا ہوگا تو کھانا بھی نہ کھا کے آدمی پہنچے گا لگوانے کے لیے جو بھی بچے ہوں گے سیکنڈ ڈوز کے لیے پھر اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ گئے تھے انہوں نے آکے بتایا کہ ابھی نہیں ہوں گا انہوں نے بول رہا ہے لنچ کے بعد آنا ڈھائی بجے انہوں نے ٹائم دیا ہے تو تب تک میرا بھی جو کام بچا ہوا ہے کچھن کا وہ میں کمپٹیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد جاؤں گی میں اپنا سیکنڈ ڈوز لگوانے ملزد میں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں جب ہم ڈوز لگوانے جائیں گے تم ملیں گے اگر ہو سکے گا تو میں کلپ اس میں ایڈ کر ہوا تو میں ضرور اس کے ساتھ کلپ ایڈ کر دوں گی سیکنڈ ڈویک چیزو اور بتاتی ہوں ابھی ادھر پتہ نہیں ہے جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے میری میڈ وغیرہ ہیں اور جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں ہمارے نورتھ انڈیا میں سبھی کو مطلب نورتھ انڈیا میں پورا کور نہیں کروں گی میں اتنا بولوں گے جیسے ہماری فیمبلی کی ویمبر ہے یا ہمارے جو بھی نیٹی پلیس تھا ہمارا بیلیج تھا گاؤں تھا وہاں ہم سب نے ویکسین لگوایا تھا فرز روز تو ہم سبھی کو رائٹ ہینڈ میں لگا تھا اور ادھر سبھی کو لیفٹ ہینڈ میں لگا رہے ہیں اور میرے ہزمن بھی گئے تھے نیچے ہمارے ٹیننٹ ہے ہمارے ٹینٹوں نے لگائے وہی، آنکھ دے ہمیں لگائیں ایسا نیچے پلیسز سانے ہمیں لگائے مطلب میری ہمارے ٹیننٹ لگائیں ریزن ہے ہمیں لگائے ہمیں لگائے کسانے ہمارے ٹین ویرے اگر کام وام مے کچھ ٹینشن کو نیکیش کرو اگر کام وام رہنے کو بڑی تنشن ہونے در اگر کام وام رہنے کو جانا ہے اگر میرے چینل پر جون رہے ہیں تو پلیس سبسکرائب تو میائ چینل اور بل بٹن بھی پرس کیجئے لیکن مرحل ویدیوی سکتے ہیں اور آپ فٹا فٹ سے میرا ویڈیو دیکھ پائیں تو چلیے ملتے ہیں انجیکشن کے ڈائیم پر ٹھیک ہے چلیے سو افان نے میگی نہیں کھائی ہے میں نے میگی بنایی تھی سب کے لیے ویجیٹیبل والی سو افان نے نہیں کھائی ہے افان کیوں نہیں کھائی مجھے میگی نہیں چاہیی تھی دوسر چاہیے تھا میگی کیوں نہیں چاہیے تھی اس میں ویڈی تیوز تے تو ویجیٹیبل نہیں کھاتے دیکھو ویجیٹیبل نہیں کھانا اس کو ہاں ہاں سو اب دوسر بنا کے دینا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور کلاس میں کیا ہوا بریک ہے میرا ایک منٹ کا دو منٹ کا تین منٹ کا چار منٹ کا پانچ منٹ کا دس منٹ کا ٹھیک ہے جاؤ پھر جلدی آ رہیوں میں ایک لاکھ کا بریک ہے میرا ایک لاکھ کا بریک ہے سو فرینڈ آج ہے منڈے اور کل میں نے جسے سنڈے کو نا بیکسن لگوا آئی تھی سیکنڈ ڈوز سو اس میں پتہ ہے لگوانے میں پین وین تو نہیں ہوا کچھ بھی پین نہیں ہوا کم پیر ٹو فرس ڈوز بٹ تھوڑی سوستیز ہی آگئی تھی تو بس میں لگوا کی آئی پھر ہم نے کھانا مانا کھایا اور اس کے بعد میں سو گئی ٹھیک ہے سو پھر شام کے ٹائم تھوڑی حرارت سی لگی مطبع فیور جیسا فیل ہوا تو پھر میں نے ایک کروسین لی ان سے سو انہوں نے ایک مجھے کروسین لی تو رات میں پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے کروسین کھائی وہ پھر سو گئی مطبع نین کا نشازہ چڑھ رہا تھا مجھے بہت زیادہ سو ابھی صبح مطبع اٹھ کے ابھی تو بہت ٹائم ہو رہا ہے دن کے مطبع پونے بارہ کے قریب ہو رہے ہیں کیونکہ اب فان کی کلاس چل رہی ہے اس میں سوہ گیرہ سے چاک کلاس چلتی ہے تو میں نے ناشتہ ماشتہ بنا کے دے دیا ہے ایون لنچ بھی بنا لیا ہے میں نے اٹھ کر صبح تو یہ نا اک دم سے کام کرتے رہے تو سو سستی سے آ جاتی ہے تو میں آکر تھوڑا سا میں نے کہا فرم بھی نہیں اٹھایا تھا آج بلکر بھی چلو تھوڑا شوٹ کر لیتی ہوں تو اس لئے میں نے کہا چلو تھوڑا انفارم کر دوں کہ میں کیسی ہوں مطبع آفٹر سیکنڈ ڈوز کیا ہے بٹ پھر بھی میں ایک بات تو کہوں گی کہ فرز ڈوز سے سیکنڈ ڈوز میں کچھ نہیں ہے پرابلم فرز ڈوز میں اچھی کازی پرابلم ہوئی تھی مجھے مجھے کیا ہم جتنوں نے بھی لگوائی تھی گھر میں پہلے تو ہاتھ درد کر رہا تھا اچھا ایک چیز اور پہلے تو چلو کم آیا تھا پر ہاتھ کے درد کی ویسے سب زیادہ پریشان تھے اوہ ہاتھ درد کر رہا ہے اوہ کندھا درد کر رہا ہے مطبع اتنے پریشان تھے ہاتھ سے زیادہ ایسا ہوا تھا چلو میں بنا لیتی تو میری یہ ہی ہے کنڈیشن مطلب کچھ نہیں بس تو نیند نیند زیادہ آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس بنات سے میں مہگی بنائی تھی تو مہگی میں نے ویسے بنائی تھی گھٹس کو دیں ویسے باস کی بھر Fernando وہ بنید نہیں کھایا دوسا بنی لناś ہے یہ بہن دوسا بنی ہوئی تو چھٹنی میں Blockchain اور دوسا دوں گی اس کو گھلا دوں گی میرے کھلے اونسے دوسا کھلے کے بعد اس کو گھلا کر رہا ہے کونکہ وہ بہر پاس آیا اس کا مطلب سے بھوک لگی ہے بولے گا نہیں کیونکہ میں نے اس کو بولا تھا اگر میں گھتب نہیں ہوئی میں کچھ اور دینے والی نہیں ہوں کھانا کے لیے تو اس نے کوشش تو کی کہ میں غتم کر لوں کر کے پر اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا بچانے سے تو میں نے فورس بھی رہی کیا میں نے کہا چلو رہنے دو ایسا تو اب جاری ہوں میں دوسا بنانے اب ہاں کلاس اٹینڈ کر رہا ہے در یہ آلیا کی کلاس اٹینڈ ہو رہی ہے یہ دوسے کا بیٹر رہی ہے یہ دوسا اور اس میں اور یہ بنائی میں نے بریانی دوسا پکڑا ہے اور یہ بنائی بریانی اب یہ مکس نہیں کیا اب یہ مکس نہیں کیا اب مکس کروں گے جرہا نیچے ہے وہ مطلب مسالہ وغیرہ سب نیچے یہ اوپر سے رائس دال دیں تو ہم لوگ کھاتے وقت مکس کریں گے نہیں تو وہ چاوالاوال سا میش ہو جائیں گے پھر کھانے میں ٹائم ہے جب ہم رکھا ہوا ہے تو اب مکس کروں گے تب دکھاتے ہو پھر آپ کو اب یہ بن کے لئے دنیا ہے چکن میں مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے چھوٹے بچے چھوٹے بچے رہتے ہیں تو یہ ہی رہتا ہے یہ نہیں کھانا وہ کھانا یہ نہیں کھانا وہ کھانا یہ نہیں کھانا وہ کھانا بست نہیں لگ پا رہا تا یہ دور سا ہو گیا ہے رادی اس میں چخنی ڈال ل�ں گے تو یہ چٹنی میں نے رکھ لیا ہے باکس میں رکھی تھی اور دوسا بنا دیا ہے اور یہ چکن میں مسالہ لگا کے رکھا ہے چکن میں فرائی کے لیے تو اس کو میں اٹھا کے رکھا ہے ابھی فریج میں ہی تھا میں نے فریج سے ہی نکال کے اور باپس آپ کے دکھانے کے لیے نکالا تھا مطلب مسالہ لگا تھا نہیں تو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں چلو پھر کھلا دیتے ہیں افان کو دوسا افان کیمرہ آف ہے ابھی میں آف کر دوں ابھی میں نہا کے آگئی ہوں افان کو دوسا کھلانے کے بار میں نے سوچا میں نہا دیتی ہوں اب تک کھلا سٹین کر رہا ہے تو نہیں تو اس کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کا نمبر آکے چکا تھا جو بھی میڈم پوچھتی ہیں تو بول تو ممی کیا ممی کیا دیکھ رہا ہے یہی بیٹھا ہے دیکھو مبائل سے بتاتی یہ کوئی آئی فون ہے میرا ہم آئی فون ہے میرا ابھی کوئی سے دوں میں بابا کے باس پرانا ہے ہم ابھی کلاس اس کی اوور ہو گئی ہے ابھی مبائل لے بیٹھ گا مبائل لے بیٹھ گا اس کے ساتھ یہی پروبلم ہے میں کچھ نہیں بالد ہوئی تے میں نے کنگی کر رہی تھی یہ کنگی میں نے کہا چلو کچھ بدنا دیکھ لوں میں ٹی وی چاہلو کر رہا تھا ابھی کھانا نہیں کھایا ہے پونے دو ہو گئے تو میں نے کہا چلو اس سے پہلے والوال کر لیتی ہوں کھانا کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سی اس کو پڑھا ہوں گی جو بھی ہوموک ملا ہے سیٹری سنڈے مطلب ویس نہیں کرنا چاہتی ہوں نہیں تو کیا ہوتا ہے اگر یہ کوئی بھی ہوموک پینڈنگ کر لیتا ہے تو پھر وہ جا کر سیٹری سنڈے کروانا پڑتا ہے تو اب سیٹری سنڈے سوچتے ہیں ہم تھوڑا سا گھوم لیں اور پھر ان کو ہوموک پڑھا رہتا ہے تو وہی لگتا ہے ہوموک کرالو بہت ٹائم لگتا ہے